باب ما جاء فی الاقل فی آنیت الکفار یہ باب ہے ان روایتوں سے مطالق جو اس سلسلے میں وارد ہیں کہ کافروں کے برطن میں کھانا کیسا ہے کافروں کے برطن میں کھانا کیسا ہے اس عنوان کو امام بخاری نے بھی ذکر فرمایا ہے لیکن حضرت نے لفظ مجوس استعمال کیا ہے کفار کی جگہ پر فی آنیت المجوس امام ابو دعود رحمہ اللہ نے آنیت اہل کتاب کا عنوان قائم کیا اور یہاں کفار کا لفظ ہے یہ محدثین کے بظاہر کچھ اختلافات دیکھ رہے ہیں لیکن آپ غور کریں گے تو تقریباً بات ایک ہی ہے کہ اس قوم کے برطن کا استعمال کیسا ہے جو قوم طہارت کا خیال نہیں رکھتی کفار اور مجوس تو ایک ہی ہیں تو امام بخاری اور امام ترمزی کے عنوان کا حاصل تو ایک ہی ہوا رہ گئی بات امام ابو دعود رحمہ اللہ کی انہوں نے آنیت اہل کتاب کہا تو اگرچہ اہل کتاب اہل کتاب ہوتے ہیں آسمانی دین رکھتے ہیں لیکن دین سے بے دین ہونے کی وجہ سے بے بہت دور ہونے کی وجہ سے وہ بھی نجاسات سے نہیں بچتے اور اپنے برطنوں میں شراب اور خنزیر وغیرہ کسترس سے استعمال کرتے ہیں تو ناپاک ہونے میں ان کے برطن بھی مثل کافروں کے برطن کے ہو گئے اس لیے اب سب کا حاصل ایک ہی نکلا کہ اس قوم کے برطن کا استعمال کیسا ہے جو قوم کی طہارت کا احتمام یا خیال نہیں کرتی حدیث کو پہلے دیکھ لیا جاوے اس کے بعد عیمہ کے اختلاف کو سمجھا جاوے بلکہ عیمہ کا اختلاف یہاں کوئی طویل نہیں ہے اس لیے مسئلہ یہیں حل کر لیجئے برطنوں کا استعمال برطن چاہے وہ کافر کا ہو چاہے مسلم کا ہو اہل کتاب کا ہو یعنی یہود و نصارہ کا ہو برطن من حیصل برطن کسی کا ہو اگر اس میں کوئی خارجی بات نہیں ہے تو کسی کے گھر کا بھی برطن ہو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں بلا شبہ اس کا استعمال جائز ہے البتہ اگر ایسے گھروں کے برطن ہوں جہاں ناپاکی کا احتمال غالب ہے تو یہ کہا جائے گا کہ دھونے کے بعد ان کا استعمال جائز ہوگا دھونے کا احتمام کر لینا چاہیے اور جن گھروں میں جیسے مسلمان گھرانے میں اصل یہی ہے کہ برطن پاک ہو اس لیے بغیر دھوئے بھی ہے بغیر پوچھے بھی برطن کا استعمال درست ہے اگر کسی کافر کا ہمیں یقین سے پتا ہے یہ صاف سترہ پاکیزہ ذوق رکھتا ہے اور اپنے برطنوں کو نجاست سے آلودہ نہیں کرتا تو پھر اس کے برطن کا حکم یہی ہے کہ اس میں کوئی قباہت نہیں ہے مثل آپ اپنے برطن کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ابودعو شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اسی معنی میں ہے اس کی تائید کرتی ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم غزوات میں ہوتے تھے تو ہم کو مشرقین کے برطن ملتے ان کے مشکیزیں ملتے فَنَسْتَمْتِعُوْ بِهَا ہم اس سے فائدہ اٹھاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کبھی نقیر نہیں فرمائی فَلَا يَعِبُ دَلِكَ عَلَيْهِمْ اس سے پتا یہ چلا کہ جن برطنوں کی پاکی کا ذنن غالب ہو اگرچہ کی وہ غیر کے گھر سے آئے ہویا تو کوئی حرج نہیں ہے اب ایک بات یہ ہے کہ یہاں جو روایت میں بات کہی گئی ہے یہاں ممانعت کسی بات بلکہ کہا گیا پہلے اس کو دھو لو ساف کر لو پھر پکاؤ پھر ایسا کیوں مطلق کیوں کہا گیا عبارت دیکھ لیجئے حدیث ہے اَنْ سَوِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ قَالَ أَنْ قُوْهَا غَسْلًا وَتْبُخُوْ فِيْهَا دھولو اچھی طرح سے پھر پکاؤ تو یہ دھونے کا حکم کیوں کیا گیا تو اصل یہ ہے کہ آپ اس لئے اہلِ کتاب سے تعمل نفرت دلانے کے لئے آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا اور ظاہریہ تو چونکہ ظاہرِ حدیث پر عمل کرتے ہیں اس لئے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا برطن نہ ہو تب تو ایسے برطن استعمال کر سکتے اور کوئی دوسرا برطن ہو تو ان کے برطنوں کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی اور ہمارے نزدیک اجازت ہے لیکن دھونے کا حکم تنفیر کے لئے ہے یعنی ان سے نفرت دلانے کے لئے ہے روایت دیکھئے یہ زائد ابن اخزم نبہانی بسری ان کی کنیت ابو طالب ان کے بارے میں سقتن حافظن کہا گیا ہے اگلا نام سلم ابن قطیبہ ہے بعض ہندوستانی نسخوں میں اس کو مسلم ابن قطیبہ لکھ دیا گیا ہے جو صحیح نہیں ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی تقریب تہذیب میں یہی محقق فرمایا ہے قَالَ حَدَّثْنَا شُعُبَا قَالَ حَدَّثْنَا شُعُبَا اَنْ اَيُّوَا اَنْ اَبِي قِلَابَا شعبہ تو مشہور محدث ہیں ایوب ان کی کنیت ابو تمیمہ ہے یہی ابو ایوب سختیانی بسری ہے سفیان ابن عیانہ نے ان کے بارے میں کہا مَا لَقِي تُمِسْلَهُ فِي الطَّابِعِينَ ان جیسا طابعین میں مجھے کوئی محدث نہیں ملا اور ان کے بارے میں طبقات ابن ساد میں ہے کہانا سقتا سبتا حجتا کسیر العلم جامعا کسیر العلم عدلا ایسے تعدیل کے مضبوط اور بلندبالا کلمات ان کے لئے استعمال کیے گئے ہیں امام نسید وارکتنی وغیرہ نے ان کی توسیق فرمائی ہے ان کی پیدائج 76 ہجری میں ہوئی ہے اور انتقال 131 ہجری میں ہے ان کے اوپر جو نام ہے وہ ابو قلابہ ہے ابو قلابہ کا نام عبداللہ ابن زید ابن عمر ہے بسرہ کے رہنے والے تھے ابو سالبہ خوشنی ابو سالبہ خوشنی کے نام کے بارے میں تین قول ہے ایک نمبر ایک جرہم دوسرا قول جرسوم تیسرا قول ناشب تین قول ان کے بارے میں بتایا گیا سن 75 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے یہ صحابی رسول انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی بیعت رضوان کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مجوس کی ہنڈیوں کے بارے میں تو فرمایا انقوہا غسلا وطبخو فیہا ونہا ان کل سبعن دینابن روایت کے مطن پر پہلے بات ہو چکی تھی ہادہ حدیث مشہور من حدیث ابی سالبہ اب یہاں سے دو بات حضرت بتانا چاہتے ہیں ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ابو سالبہ کا نام کیا ہے اور دوسرے حدیث کے انقطاع وصل کو بتانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ابو سالبہ کی مشہور حدیث ہے یہ حدیث مشہور ابو سالبہ کی اور متعدد سندوں سے آئی ہے ابو سالبہ کا نام جرسو میں کہا جاتا ہے جروہ میں کہا جاتا ہے ناشب اور اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے یہاں آپ دھیان دیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں اوپر پہلی سطر میں باب کے نیچے ابو قلابہ کے بعد ابو سالبہ کا نام تھا گویا ابو قلابہ ڈائریکٹ صحابی ابو سالبہ خوشنی سے لے رہے ہیں حالانکہ ابو قلابہ کی ملاقات ابو سالبہ خوشنی سے نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو روایت منقطع قرار پائی تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس روایت کے وصل کو بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی سند اس کی منقطع سند ہے کوئی سند اس کی منقطع ہے تو کوئی سند اس کی موصول بھی ہے اب یہاں دیکھئے قد ذکر حالت حادل حدیث ان ابو قلابہ ان ابو اسمہ ابو قلابہ کے بعد ابو اسمہ رحبی واسطہ وہ لے رہے ہیں ابو سالبہ سے اس طرح سے یہ حدیث سندن موصول ہو جاتی ہے اب یہ دوسری سند جو ابو سالبہ خوشنی سے ابو اسمہ رحبی کے حوالے سے اور واسطے سے ابو قلابہ کو ملی اس سند کو بتایا اور کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اِنَّا بِعَرْزِ اَهْلِ كِتَابِن ہم اہلِ کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں ان کی ہنڈیوں میں کھانا پکاتے ہیں ان کے برطنوں میں پیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِلَّمْ تَجِدُ غَيْرَهَا فَرْحَدُوْهَا بِالْمَا اگر تم دوسرا برطن نہیں پاتے ہو تو اس کو پانی سے اچھی طرح دھولو پھر کہا یا رسول اللہ اِنَّا بِعَرْزِ سَعِدٍ ہم شکار کے علاقے میں رہتے ہیں یعنی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کسرس سے شکار کے جانور ملتے ہیں فَكَيْفَنَسْنَوْا ہم کیا کریں اور کیسے شکار کریں تو آپ نے فرمایا اِذَا اَرْسَلْتَ الْقَلْبَ الْمُعَلَّمْ قَلْبَكَ الْمُعَلَّمْ جب تم اپنا سکھلایا ہوا کتہ دوڑاؤ اور اللہ کا نام تم لے لو پھر وہ کتہ اس کو مار ڈالے تو کھاؤ اور اگر کتہ سکھلایا ہوا نہیں ہے پھر پکڑ کر وہ لایا اور اس کو باقاعدہ شرعی طور پر زبح کیا گیا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُقَلَّبٍ فَدُكِّيَ فَقُلْ اس کو شرعی طور پر زبح کیا گیا تو اب تم کھاؤ وَإِذَا رَمَئِتَ بِسَحْمِكَ وَذَكَرْتَ اسم اللہ فَقَتْ لَفَقُلْ اور جب تم اپنا تیر پھیکو اور اللہ کا نام لے لو اور پھر تمہارا تیر اس جانور کو مار ڈالے تو بھی کھالو یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے یہ روایز تھوڑی مفصل ہے اس میں ایک مسئلہ تو کفار کے برطنوں کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم دیا فرمایا دھونے کی وجہ پہلے ابھی بتائی جا چکی کہ اہل کتاب سے نفرت دلانے کے لیے یہ دھونے کا حکم ہوا بوج نجاست کے نہیں پھر پوچھنے والے نے پوچھا ہم مارے علاقے میں شکار بہت ہوتے تو آپ نے اس میں دو تین شکلیں بتلائی کہاں دیکھو کتہ تمہارے پاس اگر معلم ہے قلب معلم کی پہچان یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ دوڑایا جائے اور پھر روک دیا جائے دوڑایا جائے تو دوڑ روک دیا جائے تو رک جائے اس طرح تین مرتبہ آدمی کریں اور ہر مرتبہ آپ کے اشارے پر آپ کے بت کہنے پر وہ عمل کریں تو سمجھ جاؤ قلب معلم ہے اب ایسا کتہ اگر کوئی شکار پکڑ کر لاتا ہے اور آپ نے کتے کو دوڑایا تھا تو اللہ کا نام لیا تھا تو اب وہ اگر کتے کے حملہ کرنے سے شکار کرنے سے مر بھی جائے تو وہ شکار آپ کے لئے حلال ہے اس لئے کہ آپ نے اللہ کا نام لیا تھا اور اگر وہ پکڑ کر لیا اور سکھلایا ہوا نہیں تھا لیکن زندہ تھا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زبق کیا تو بھی یہ حلال ہے دو مسئلہ ہو گیا اب ایک تیسرا مسئلہ یہاں نکلے گا کہ آپ نے کتے کو دوڑایا اور کتہ بسم اللہ پڑھ کر کے کتہ آپ کا معلم نہیں تھا یا معلم تو تھا لیکن بسم اللہ پڑھ کے آپ نے نہیں دوڑایا تھا ان دونوں صورتوں میں آپ کا یہ جانور اگر مر جاتا ہے آپ کے زبق کرنے سے پہلے تو پھر یہ حلال نہیں ہوگا ایک مسئلہ یہاں یہ ہے حدیث میں بتایا گیا تیر کا کہ آپ نے تیر فے کا بسم اللہ پڑھ کر اور پھر وہ جانور مر گیا وہ شکار مر گیا تو آپ کا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کا یہ شکار آپ کے لئے حلال ہوگا اور اگر بغر بسم اللہ پڑھے آپ نے تیر فے کا اور جانور مر گیا تیر لگا اور جانور مر گیا تو آپ کے لئے یہ حلال نہیں ہوگا یہ چند باتیں اس میں اس حدیث میں بتلائی گئی ہیں وَإِذَا رَمَئِتَ بِسَحْمِكَ وَذَكَرْتَ اِسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَقُلْ جب تم تیر پھیکو اور اللہ کا نام لے لو پھر وہ وہ جانور کو مار ڈالے تو تم کھا سکتے ہو یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم موسیقی